اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاں محمد احسن یوڈیوب کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا نسخہ ذکاوت حص اور اعتلام کے مریضوں کے لیے ہے جو افراد اعتلام کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں یاد رکھیں کہ اعتلام اگر مہینے میں دو سے تین بار ہوتا ہو تو پھر وہ اس کے علاج کی ضرورت نہیں یہ ایک طبی طور پر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اگر اعتلام بندے کو ہوتا ہو تو پھر اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے ذکاوت حص کے مریض جو کسی تھوڑا سا خیال آنے کی وجہ سے منی کے کترے آتے ہیں یا تھوڑی سی رگڑ کی وجہ سے ان کی منی خارج ہو جاتی ہے ان کے لیے یہ نسخہ ہے چھے کشم کے اجزاء ہیں اس میں میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں یہ کشنیز اسے خوشک دھنیا بھی کہتے ہیں اور یہ پوٹاشیوم برومائیڈ پوٹاشیوم برومائیڈ اور یہ تخم کاہو یہ تخم کاہو ہے اور یہ تخم خرفہ تخم خرفہ اور یہ تخم کنب یہ بھانگ کے بیج ہیں تخم کنب اسے کہتے ہیں اور یہ اسے مش کافور کہتے ہیں یہ کافور ہے یہ آپ نے ہم وزن لینا ہے میں نے تقریباً اپنے مطلب کے لیے یہ بنایا ہے اور یہ میں نے پچاس پچاس گرام لیا ہے آپ اس کو پانچ پانچ گرام لے لیں دس دس گرام لے لیں تو آپ نے ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کو صاف کرنا ہے پہلے ہی ایک علاہ کر کے اور پھر اکٹھا کر کے اس کو گرینڈ کرنا ہے کسی بھی بلینڈر میں آپ گرینڈ کر لیں اور اس کا صفوف اچھی طرح بن جائے تو پھر آپ نے ون گرام کیپسول یہ میرے پاس پڑے ہیں ون گرام کیپسول بڑھنا ہے اس کا اور گرم خوشک یا خوشک گرم مزاج والے بندے کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں اور دیگر مزاج والے بندے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں چند دن کے استعمال سے ذکاوتِ حص کا مسئلہ اور اعتلام کا مسئلہ بفضلِ تعالیٰ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ صبح기는 موسیقی